معاشرے میں ہر دوسرا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر طلاق دے تھا اور پھر دو کٹھی یعنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ آپ کے اوپر مسلط کر کے میں سوال اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مجھے ایک حد دیفائن کریں کہ آپ ذاتی دور پہ کیا وہ ایسی لائن ہوگی جس کو کراس کیا جائے گا تو آپ طلاق دیں گے یا کسی مرد کو دے دینی چاہیے اگر یہ لائن ہے یار اس سے نیچے نیچے سب کچھ آپ نے منیج کرنا ہے یہ میں آسان کرنے کے لیے سوال کو جی ٹھیک ہے اس میں میں شارٹ لیے بات کرنا چاہوں گا دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں ان میں اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ قرآن و سنت نے عقیدے کے حوالے سے بڑا فوکس کی ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں یہ نکاہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں شاید قرآن میں سب سے زیادہ ڈسکشنیسی پہ ہوئی ہے اور باقی موضوعات بھی بڑھیں لیکن اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مشرق ازاد مرد ہو اور ایمان والی لونڈی ہو تو آپ ایمان والی لونڈی کو ترجیح دے دیں حالانکہ وہ اگرچہ غلام ہے اسی طرح اگر ازاد بندے کے مقابلے میں ازاد عورت ہے اور عورت ہے عزاد ہے مشرقہ تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی عورت مل رہی ہے کہ جو مومن ہے لیکن اس کا جو معاشرتی سٹیٹس ہے وہ غلام یال ہے مرد ہے یا عورت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس معاشرتی کا نہ دیکھیں عقیدہ دیکھیں اگر وہ مومن ہے مومن ہے اس کو ترجیح دے آگے لفظ بڑے خوبصورت بولے اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو جنتوں کی طرف جانے کے لیے اچھا پارٹنر اللہ آپ کو دے رہا ہے یہ وقت تو گزر جانا ہے ایسے بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا برات جا رہی ہے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا شادی کے چند دنوں بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جو اچھا پارٹنر ہے وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے جنتوں کی در تو یہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ نے جو کہ جنت میں جانا ہے تو آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اچھا ساتھی دینا چاہ رہے ہیں اس لیے عقیدے پر ایک تو کمپروائز نہیں کرنا ساہی ہے کئی ہم نے لوگ دیکھے جنہوں نے غیر مسلموں میں شادیاں کر لی کیا جائز تھا کیا جائز نہیں تھا لیکن وہ لوگ پھر اپنی اصل پر بھی بچارے نہیں رہ سکے آگے سے بچوں کی شادنگر پرورشیوں کی ایشیوز بنے بارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار کی خرابی ہے کردار کی خرابی یہ بندے کو حضم نہیں ہوتی یہ بندے کو حضم نہیں ہوتی تو یہ چیز جب دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے اور ہم دل رات کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ بہی بہتر یہ ہے کہ رکھ لو چھوڑ دو رکھ لو چھوڑ دو اب آپ شادی نہیں چلا رہے ہیں آپ شادی گسیٹ رہیں گے تو یہ گسیٹنے کا جو پراسس ہے نا اس سے نکلیں گے تو زندگی کو چلا سکیں گے اور اگر اس کو گسیٹنے میں لگے رہیں گے نہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دے سکتے ہیں نہ ماں باپ پر دے سکتے ہیں نہ کیریر پر دے سکتے ہیں تو زندگی تو ساری کی ساری آپ کی ریورس ہونا شروع ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واضح قسم کا ایک عقیدے کا مانگنا ایسا ہے جو بندے کو بعض اوقات تہریہ لوگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے دین سے بیزار ہوتے ہیں کہ دین کے ساتھ بتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں ایک تو وہ چیز ناقابل برداشت ہے مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو وہ اللہ اور اس کے نوی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اسلام کی مخالفت میں جو بھی بھی کھڑی ہو جائے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں مستقبل کی آگ لگانے سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے دوسرا اگر کسی عورت کی بد کرداری ہے بد کرداری مبینہ اور اس کے دلائل اور شواد موجود ہیں بد گمانیاں نہیں ہیں ایس ایم ایس نہیں ہیں ٹھیک ہے مجھے شخصہ پڑھا ہے مجھے کسی نے تھوڑا بتایا نہیں اتنی باتوں پر گھر نہیں توڑے جاتے گھر طلاق کا جو پراسس ہے اگر اسلام کا سمجھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ چاہتا ہے انہی بندے کی دلائب کو ٹھیک ہے اس کا پراسس اتنا شاندار ہے پہلے بنیاد اچھی رکھوائی ٹھیک ہے کہا گیا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح چار بنیادوں پر ہوتے ہیں ایک خوبصورتی ایک مال و دولت اور ایک حسب نسب اور فرمایا لوگوں اللہ کے دین کو ترجیح دے کے کامیابی حاصل کرو کیونکہ یہ جو تینوں بنیادیں یہ کچھی ہیں ایک بندہ بہت شاندار قسم کا خوبصورت ہے اللہ نہ کرے اسے ایک ہفتہ بخار چڑ جے تو اس کے دل دوست کہہ رہے ہوتے ہیں دینوں گوروں کٹ کے اندھیں خوبصورتی اس کی گئی تو یہ بہت بڑی بنیاد نہیں ایک شخص بڑا امیر ہے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے ایک ڈکیتی ہو جائے وہ شام کو کروڑ پتی ہے صبح سے روپ پتی ہے بدلے تو اس کے کچھ نہیں رہ گیا تیسری چیز ہے یہ حسب نسب ہو یہ خاندانی طرف وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ساری کچھی بنیادیں ہیں دین کی بنیاد پر پہلے تو سیلیکشن کا حکم دیا دوسری چیز پر اس میں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمزوریاں ہے تو پہلے آپ اس کو نصیحت کا تو پراسس چلائیں یہ تو نہیں کہ آپ کو خبر ملی برائی کی آپ نے فوری فیصلہ سنا دیا نہیں نصیحت کا پراسس ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نصیحت سے اثر پڑھ رہا پھر بھی کیا کہا گیا ہے کہ چلیں ایک سسرال سے ایک اپنے خاندان سے دونوں خاندانوں کے جو بندے ہیں ان کو بٹھائیں کہ بھئی آؤ ہماری بات سن کے ایزے تھرڑ پرسن آپ فیصلہ کر دو پھر چلتے چلتے سمجھائے کہ ایک طلاق ہی دینی ہے اور رکھنا کا ہے اپنے گھر میں ہمارے ہاں جو چلتا ہے بیوی پہلے میکے ویج دیتے ہیں پیچھے سے جناب وہ نٹ رہ رہے ہوتے ہیں اور جڑنے کی بجائے ٹوٹنا زیادہ کنفرم ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر تین مہینے کا وقت دیا گیا کہ بھئی تمہیں سوچنے کے لیے تین مہینے کا وقت دے رہے ہیں تو میرا غیال ہے بندے کا تو تیسرے دن اکل ٹھگانے آ جاتی ہے اگر اس کے بچے بغیرہ ہو اور اگر وہاں دونوں مخلص ہیں تو پھر زیادہ وقت نہیں لگتا اور یہ بہت جلد ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طلاق ایک ہی رہتی ہے یہ ہمارا کلچرل انداز ہے کہ تین طلاق اکٹھی دیکھیں ہمیں تین کام ختم ہو گیا وہ ویسے بھی سنت کے مطابق نہیں ہیں تو یہ سارے مرحلے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسلام تو گھر توڑنا نہیں چاہتا لیکن اگر بلنڈر اس لیول کا ہو جائے کہ جس میں آپ کی نسلوں کو فترہ ہے بد کرداری مبینہ ہے اور اسی طرح دین کے خلاف کسی کی سوچ ہو گئی ہے تو میری ذاتی سیسمنٹ کے مطابق یہ دو ایسی ریڈ لائنز ہیں کہ جن کو پھر کراس کرنے کے بعد اکٹھے رہنے کے جواز نہیں نظر آتی